تدھراز دھانی بھوپال کے سمارٹ سٹی پارک میں دک کشمیر فالس کی ڈیریکٹر ویویک اگنہوتری اور سی ایم شیراہ سنگھ چوہان نے بھوپال میں رہ رہے کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ پودھار اوپن کیا اور بھارت کے جنتہ کو فلم کو دیکھنے اور پرساہیت کرنے کے لیے دھنیواد کہا کشمیری کبھی بندوق نہیں اٹھائی کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور اپنے بچوں کو لگتار جو سرسوٹی دیوی ہیں ویدیہ اس کے ساتھ جوٹے رہے اور یہی کارن ہے کہ آج آپ کو ایک بھی اشت چھت کشمیری ہندو وش میں کہیں نہیں سب بڑے بڑے ہوتے ہیں آج میں بڑا خوش ہوں میری میں قبال کا ہی ہوں میری پتنی جو ہے مانی شباہ جنگی نے جو اس فلم کو جو ٹیکس فری کیا اور اس کو جو سمرتن دیا سارے ویدائے کو دھنیواد کرتا ہوں جب ہر روز ایک برکش لگاتے ہیں ایسا میں دیکھا ہر روز ایک برکش لگانے کی بات ہوئی میں نے نیویدن کیا کہ دو پودھوں کا نام جو ہم نے لگایا ایک کا نام شیو رکھا جائے اور ایک کا شاردہ بینا کچھ پوچھے بینا کوئی سجیشن دیا شیو رات سنگی جو آپ نے مانا اس کے لیے بہت بہت سارے ویشو کے بولوں سے ایک طرف سے نازل کرتا ہوں پر آج سب لوگیاں میں آپ سے ایک نیویدن بھی کرنا چاہتا ہوں بھارت مانفتہ کا قدید ہم ویشو گروہ اگر بنیں گے تو اپنی مانفتہ کی پہچان سے ہی بنیں گے میں چاہتا ہوں مدی پردیش جو سب سے شانتی پریہ بھونگی ہے یہاں پہ اگر آپ ایک جینو سائید موزیوم بنانے کے ہم کو اجازت دیں یہ ایسی پہل ہوگی کہ پورے ویشو میں یہ ایک مانفتہ کا پتیق بنے گا کہ جب امانفتہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا میں چاہتا ہوں جہاں سے خوشیں اور نکلیں سر سامنے اٹھ کے بھونکے اگر آپ کا سکتہ رہے ہیں سر سامنے اٹھ کے بھونکے اگر آپ کا سکتہ رہے ہیں یہ جو ہوا یہ امانفتہ کی پراکاستہ ہے اب وہ درد دنیا نے سمجھا ہے اب ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اس درد کو ہم پی جائیں تاکہ وہ کی تکلیفیں کام ہو سکتے ہیں اس دھرتی پر وہ پھر سے بس ہے اور دیس اور دنیا کے جس میں کونے میں رہیں وہ اپنے جان کے آدھار پر دیس کی اور سماج کی سیوہ کرتے رہیں آج بیویک جی نے مط اچھا ویچار دیا ہے جنو سائیڈ میوزیوم کی بیویک جی آپ جنو سائیڈ میوزیوم کی یوجنا بنائیے جمین سہت راج سرکار ہر ترحے کا سہیوگ